ایک عرب شیخ کہہ رہا تھا کہ ہم ماضی میں پڑھتے تھے کہ ہماری اصلاف ہمارے بزرگ ایک ایک رات میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے تو وہ کہتا ہے میں سوچتا تھا کہ ساری رات قرآن بندہ پڑھتا رہے تو کس طرح موں کے لئے تو کہتا ہے میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ موبائل کے ساتھ لگے رہتے ہیں اور فجر کی اذان ہو جاتی ہے تو وہ تب چونکتے اچھا رات گزر گئی تو میں کہتا ہوں نوجوان کی دلچسپیاں کوئی اور ہیں اور وہ بھی اس شغف کی وجہ سے ایسا خوبہ کہ رات گزر گئی اور اس کو پتہ ہی نہ چلا تو جن کو قرآن کا نشہ ہو گیا تھا ان کی ساری راتیں قرآن میں گزر جاتی تھے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ رات بھی گزر گئی ہے اور اذان ہوتی تو پھر پتہ چلتا کہ اچھا رات گزر گئی ہے تو یہ شوق اگر پیدا ہو شوق تو دیکھئے یہ گیموں کا پیدا ہو جائے کھیلوں کا پیدا ہو جائے تو وہ انسان کو کیا کچھ سکھا دیتا ہے اور جس کے سینے میں کتاب اللہ کا شوق پیدا ہو جائے تو پھر کیوں نہ اس کے سینے کے اندر جو ہے وہ طلب کتاب اللہ کی تلاوت کی پیدا ہوگی تو اپنے سینوں میں علم حاصل کرنے کا شوق پیدا کرو علم سیکھو اپنی نسلوں کو سکھاؤ اپنی اولادوں کو دین سکھاؤ اپنی اولادوں کو نماز کا خوگر اور عادی بناو ان کو کھینچ کھینچ کے نماز کے طرف لے جاؤ یہ عادی بن جائے نماز کے تاکہ بعد از انتقال دعاؤں کے سلسلے جاری رہیں